یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں ذرا دھیان سے دیکھیں حملے کے بیچ یوکرین کی سینہ کا یہ بڑا دعویٰ ہے میں یہ دونوں خبریں دکھاؤں گا ایک طرف ان کا یہ دعویٰ ہے دوسری طرف جو آپ کے سامنے ہم جو تیس چیزیں بتا رہیں یہ دیکھیں آپ روس کے ایک سو دو ٹانک دوا روسی سینہ نے ٹانک توپ بھی تہر نیس کر رہی ہے یہ ویشولز دیکھیں نیچے جو ہیں وہ ابھی کے ویشولز ہیں حالت دیکھیں اور میں چاہوں گا جو ٹکر پہ بریکنگ چل رہی ہے وہ بھی تیار کر رکھیں لیکن اس سے پہلے سیدھے آئیں بگ وال پر روسیہ کے جو لاسز ہوئے سیدھے یہاں پر دکھاتے ہیں ہم آپ کو آئیے ذرا روس یوکرین جنگ تباہی ہی تباہی سیدھے پلے آن کریں یہاں پر یہ جو ہمارے پاس انفرمیشن ہے اس کو دکھائیں ذرا کس طریقے سے جو جو انفرمیشن آ رہی ہے روس کا نقصان 3500 سینکوں کی موت یہاں پر اور دو سو سینک بندھک بنائے گا ہے دو سو سینک بندھک زوم ان کریں جانا ہمارے کیمرومن ستفال جی سینڈویکل پانچ سو چھتیس سینڈویکل تباہ کر دیے گا ہے چودہ فائٹر پلین تباہ کر دیے گا ہے آٹھ ہیلیکوپٹر ایک سو دو ٹانک یہ یوکرین کا دعویٰ ہے یہ وہی یوکرین ہے جو ایک زمانے میں ایک زمانے میں رشیہ کا حصہ ہوتا تھا یہ وہی یوکرین ہے جس کے پاس ایک زمانے میں تین ہزار تین ہزار نیوکلئر بوم تھے اور نہ جانے کتنے بلسک مسائل اس نے جو اٹیک کر کے جو کیا ہے یہ اپنے آپ میں حیران کرنے والا ہے ایک بڑی خبر میں بتا رہا ہوں یوکرین میں چھپے روسی جوان کو زیلنسکی کی فوج نے پکا سیدھے پلی آن کریں نکولیو میں بنکر میں چھپا ہوا روسی سینک سیدھے شاک پلی کریں یہ دیکھیں آن یوکرین کی آرمی نے روسی جوان کو غسیٹ کا نکالا اب یہ جو چیزیں آ رہی ہیں میں جاؤں گا یہ جو خبر آ رہی ہے راہل اس بریکنگ ویشول اور یہ پیچھے والے گرافکس کے ساتھ جو ہمارے پاس رشیہ کا گرافکس ہے میں سیدھے چلوں گا جنرل سینہ کے پاس جنرل سینہ یہ ایک الو وارفیر ہے یہاں پر کل ہم کیا دیکھ رہے تھے کل میں یہ دیکھ رہا تھا جنرل سینہ کہ ان کے ریڈیو سٹیشن پر ان کے یوکرینین ٹی وی سٹیشن پر یہ بتایا جارہا تھا پیٹرول بم کیسے منائے پھر میں نے کیا دیکھا وہ میں اور حیران ہو گیا دیکھ کر میں نے یہ دیکھا کہ ان کو بولا گیا اٹھارہ ہزار ایک اے فورٹی سیونڈ ڈسٹیبیوٹ کی گئی دے آر گیونگ رزیسٹنس فرم ویدن جو آپ خبریں دکھا رہے ہیں یہ آکڑے جو دکھا رہے ہیں جو کہ یوکرین کے طرف سے آ رہے ہیں یہ ادھی دکھا رہے ہیں تو یہ جرور شہرانی ہے کہ بہت بڑا ریڈسٹنس چل رہا ہے مگر اس کو آپ یہ بھی لے کیے کہ یہ کیا میڈیا وارفہ ہے اسی کا انفارمیشن وارفہر کا حصہ ہے ایک طرفے جو میری اپنی انڈسٹینڈنگ ہے یا سمجھ ہے چالیس سار کا تضربہ کافی وار کے اندر میں رہا ہے اور آپریشنس میں رہا ہے یہ کسی نے آپ نے کہا کہ اچھو بیس گھنٹے میں کچھ نہیں کر پائے وہی بھی سیز کرنا بہتر گھنٹک تو آپ پہنچ بھی نہیں پاتے ہیں سر میں آپ سے ایک چیز شیئر کر دوں جنرل صاحب دیکھیں میں آپ کی بات پر ہنڈڈ پرسنٹ اگری کرتا ہوں اور میں آپ کو کبھی بھی کاؤنٹر نہیں کروں گا کیوں کیونکہ جو آپ کا ایکسپیرینس ہے we are nothing in front of it لیکن میں آپ کے ایکسپیرینس کے پیرلل میں ایک اور ایکسپیرینس رکھتا ہوں امریکہ کے سب سے بڑے جنرلز میں سے ایک جو کی ریٹائر ہو گئے جاکین ان کا جو سٹیٹمنٹ تھا کل اور آج میں دیکھتا ہوں کی ویجولز آ رہے ہیں ہمارے پاس رشن ٹانکس ہر چیز ڈسٹرائی ہو رہی ہے یہ آ رہے ہیں ویجولز کی کس طریقے سے ان کی انٹی ائرکرافٹ گن نے تواہی مچائی ہے کس طریقے سے ان لوگوں نے ان کو مجبور کر دیا ہے وہ بتا رہے ہیں کہ روشیہ کا مومنٹم رک گیا ہے دیکھیں مینٹیننس اور مومنٹم جو ہے وہ فیزز میں چلتی ہے یا جس کو آپ گاسٹو میل کہہ رہے ہیں ائر فیلڈ اس کا نام ہاسٹو میل ہے ایکچولی گاسٹو میل بھی کوئی کہتا ہے تو یہ جو ائر فیلڈ ہے ان کا نارت ویسٹ پہ ہے اور یہ ائر فیلڈ جو ہے جو ان کے سب سے بڑے ٹرانسپورٹ جہاں مینیفیکٹرنگ ہوتی ہے ائر کراپٹ کی اس کی ائر فیلڈ ہے اور اس کو ائر بانڈ ڈیوڈ ائر بانڈ ڈیوڈ جب کوئی لگاتا ہے ائر بانڈ ڈیوڈ لگا ہے وہاں اس کو لینے کے لئے تو وہاں فائٹ جرور اچھی ہوئی ہے اور بہت کابلے تاریف ہے جس طرح سے اس کو یکرینین فوسز کر رہی ہیں مگر جو میجر بیٹل ہے وہ ابھی شروع ہوگا کیونکہ آپ نے لائنز دیکھے ہوں گے جو اوپر نورٹ سے جو ٹینک کولم آ رہے ابھی تو اسپیشل فوسز کی لڑائی چل رہی ہے انڈرسوڈ تو یہ جنور ہے کہ ریجسٹنس بہت اچھا ہے اور دیکھئے اب ریجسٹنس بہت اچھا ہے اس کو پورا کا پورا وہ چاہتے ہیں کہ اس کو انسرجنسی ان سیول وار میں کنورٹ کریں تو سیول وار میں تو رشیہ کے اینگینسٹ میں دیکھئے بہت بڑا جن سلاب یا پورا سمرتن یا سوچئے ایک بزار پورے بشم میں کھڑا ہو گیا ہے بہت انہوں نے وار کرائم کیا آپ جیسے بتا رہے ہیں وار کرائم کر رہے ہیں سر میرے پاس ایک خبر آ رہی ہے یہ بڑی خبر میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں میں سب سے پہلے اپنی ٹیم کو اس کو لے کر الیٹ کر دوں بی بی سی کے حوالے سے خبر ہے کہ فرانس نے رشیان کارگو شپ انگلیش چینل میں سیز کر لیا ہے اب یہ بہت بڑی خبر ہے اس سے ملتی جلتی ایک بڑی خبر یوروپین میڈیا کے حوالے سے خبر آ رہی ہے شرفت سے روس کو جلد نکالا جائے گا یہ بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں اتنا ہی نہیں کچھ ہی دنوں میں روس کو شرفت سے باہر کرنے کا فیصلہ لیا جا سکتا ہے کینیڈا بریٹن ای ایو اور امریکہ نے پلان تیار کر لیا ہے پروہ دیش کی سوموار سے شکروبار رات دس بجے ٹی وی نائن بھارت ورش پر